اور جمبو کے اکنور سیکٹر سے پڑی خبر ہے اکنور سیکٹر میں دکھائی دیئے ڈرون ڈرون سے ٹیفن کے ذریعے گرایا ویسپوٹ ڈرون پر بی ایس ایف کے جوانوں نے فائرنگ کی علاقے میں سرکشہ بلو کا سارچ آپریشن جاری ڈرون سے ٹیفن کے ذریعے یہ ویسپوٹک گرایا گیا ہے اور بی ایس ایف کے جوانوں نے فائرنگ بھی کیا حالانکہ اس کو ریکاور کیا گیا اور علاقے میں فیلال سرچ آپریشن چل رہا ہے اور جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹیفن میں ہی یہ ویسپوٹک رکھے گئے تھے بڑی سازش اکنور سیکٹر سے یہ تصویریں سامنے آئے جہاں ڈرون نظر آئے ہیں ڈرون کے ذریعے اس کو ڈراب کیا گیا اس ویسپوٹک کو ڈراب کیا ہے یہ جو ٹیفن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر ہی یہ ویسپوٹک رکھے ہوئے ہیں ڈرون پر بی ایس ایف کے جوانوں نے فائرنگ بھی کی تھی جب وہ سندگد ڈرون نظر آیا تو اس کو اوپر فائر بھی کیا گیا تھا بی ایس ایف کی طرف سے اور فیلحال اس پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلایا جا رہا ہے ڈرون کا استعمال لگتار سیما پارٹ سے کیا جا رہا ہے کبھی ویسپوٹک کو پہنچانے کے لیے یا پھر کبھی جاسوسی کرنے کے لیے ایک ایسا ہی ماملہ پھر سے یہ سامنے آیا ہے اکنور سیکٹر سے انکت ہمارے ساتھ اس وقت جڑا انکت ڈرون کے ذریعے بھی آتنگ کی سازش رچی جاری ہے کیا ہے یہ پورا ماملہ کس طرح کے ویسپوٹک کا استعمال انٹیفنز میں کیا گیا ہے انکت کیا سن پا رہے آپ جی روڑی جی بتائیں کیا ہے یہ پورا ماملہ کس طرح کے ویسپوٹک کی بات کہی جاری ہے ڈرونز کا استعمال بھی آتنگ کی کر رہے ہیں گھاٹی میں ہتھیاروں کو یا پھر ویسپوٹک پہنچانے کے لیے دیکھیں بیتی رات کانا چک علاقے میں جو بی ایس اف ہے اس کو ڈرون دکھتا ہے جس کے بعد اس پر فائر کیا جاتا ہے جتنی بھی سورکشہ ایجنسیاں ان کو اس سمیں الرڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد جمہو کشمیر پولیس کانا چک کے بیارن علاقے میں اس ڈرون کو دیکھتی ہے اور جو پیلوڈ یہ ڈرون لے کر اس طرف آیا تھا اس میں آئیڈی جو ہے اس کو ریکاور کیا جاتا ہے جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے بڑی کامیابی جمہو کشمیر پولیس کو ملتی ہے جس کے بعد جو یہ آئیڈی ٹیفن باکس کے اندر یہ ڈرون پیلوڈ لے کر آیا تھا اس کو جمہو کشمیر پولیس جو ہے وہ ڈیفیوز کرتی ہے ایک بڑی کامیابی جو ہے جمہو کشمیر پولیس کو ملتی ہے لیکن دوسری طرف پاکستان کی ساجش ایک بار پھر وفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تعلق اٹھوا علاقے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہکسا کافٹر کے ذریعے ڈرون ہکسا کافٹر کے ذریعے ہتھیار اور سٹیکی بوم ساتھ میں جو شکریہ آپ کے داب کا اس بہت جانکاری کے لیے اور اس اپ ڈیٹ کے لیے فلال خبروں میں آگے بڑھیں گے کپوڑا میں آتنکیوں کے ساتھ ہوئی ہے مٹھ بھیڑ سرکشہ بلوں نے مٹھ بھیڑ میں دو آتنکی دھیر کر دیئے مٹھ بھیڑ میں لشکرے طیبہ کے دو آتنکیوں کو دھیر کر دیا گیا کپوڑا میں ایک پاکستانی آتنکی تو فیل کو بھی کر دیا گیا ہے سوپور میں ہی جہاں آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ جاری ہے اور ایک پاکستانی آتنکوادی کو دھیر کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی سرکشہ بلوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ میں لشکر کا یہ آتنکی جس سے دھیر کیا گیا پاکستان کے لاہور کا رہنے والا یہ آتنکی بتایا جا رہا ہے تین آتنکیوں کی تلاش میں اس وقت سرکشہ بلوں کا سرچ آپریشن جاری ہے